یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج ایپرل دوہزار اکیس کی دو تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجر ایوب مرزا سے خبریں سنیے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن اور انسانی حقوق کے عالمی شہرت یافتہ بلوچ رہنما ماما قدیر بلوچ کے دو بھتیجوں کو ان کے کزن کے بیٹے اور ایک اور شخص کے ہمراہ گزشتہ دو دن پہلے گرفتار کر کے خصدار میں قائم تفتیشی کیمپ میں منتقل کر دیا گیا ہے گرفتاری کے وقت بازار کو بند کروا دیا گیا اور ماما قدیر کے بھتیجوں کو ان کی دکان کے سامنے پوزیشن لے کر گھیرے میں لے لیا گیا جس کے بعد فرنٹیر کانسٹیبلری اور آئی ایس آئی کے مشترکہ ریڈ کی گئی اور چار افراد کو گرفتار کیا گیا مطلقہ تھانے نے گرفتاری کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے سے معذرت کر لی تاہم ماما قدیر کے اتجاج اور اسرار پر ابتدائی رپورٹ درج کی گئی لیکن ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ماما قدیر گزشتہ بارہ سال سے روزانہ کی بنیاد پر جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگر میں عمل ہیں اور قوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیم یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کانسل کے سیشنز میں بھی جنیوہ آ کر مسنگ بلوچ پرسنز کا معاملہ اٹھا چکے ہیں ماما قدیر نے جبری افراد کی بازیابی کے لیے لانگ مارچ میں بھی شرکت کی تھی جو کوئٹا اور کراچی سے ہوتا ہوا چار ماہ میں تین ہزار کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے اسلام آباد پہنچا تھا اس لانگ مارچ میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس واقعہ کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور ماما قدیر کے بھتیجوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے ماما قدیر کے بھتیجوں محمد عاصف اور علادین اور ماما قدیر کے قریبی رشتدار محمد رفان ذلکرنین اور ایک اور شخص کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے بلوچ نیاشنل مومنٹ کے سیکٹری اطلاعات اور ثقافت دل مراد بلوچ نے اسے بلوچوں کو دی جانے والی اجتماعی سزا کا تسلسل قرار دیا یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیاشنل پارٹی کے چیئرمن سردار شوکت علی کشمیری نے جنیوہ سے جاری اپنے بیان میں ماما قدیر کے بھتیجوں اور قریبی رشتداروں کی جبری گمشدگی کی مضمت کرتے ہوئے ماما قدیر سے مکمل جک جہتی کا اظہار کیا ہے نیاشنل ایکوائلٹی پارٹی جے کے جی بیل کے چیئرمن سجاد راجہ نے برطانیہ سے جاری اپنے بیان میں ماما قدیر کے بھتیجوں اور گرفتار شدہ دیگر افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بلوچ قوم کو اپنی پارٹی کی حمایت کا یقین دلائے ہے امریکہ میں مقیم تحریک اتفاق رائے کی صدر فوزیہ روف نے اس واقعہ کی خبر کو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلانے کی اپیل کی ہے انٹرنیشنل فرنڈز آف سندھ کے رہنما میر سلیم سنائی نے جرمنی سے ریڈیو حمالیہ سے بات کرتے ہوئے اس واقعہ کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سندھ دیش اور آزاد بلوچستان کے قیام تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے انہوں نے ماما قدیر اور مغوئیوں کے اہل خانہ سے ازار حمدردی کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ ہر فورم پر یہ معاملہ اٹھائیں گے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شہر اسطور میں ایک خاتون بچے کی پیدائش کے دوران جان کی بازی ہار گئی اس موت کی وجہ اسطور میں میڈیکل سہولتوں کے فقتان کو قرار دیا گیا ہے حالیہ عرصے میں گلگت بلتستان میں گرتی ہوئی میڈیکل کنڈیشنز کی وجہ سے امواد کی شرعہ میں خاترخواہ اضافہ ہوا ہے پاکستانی حکومت نے گلگت بلتستان کو آٹے کے اضافی کوٹا دینے کے لیے آٹے کی قیمتوں کو دو روپے فی کلو بڑھانے سے مشروط کر دیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں چلاس کے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے ملازمین کو پانچ ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی جس کے بعد انہوں نے پانچ اپریل کو احتجاجی مظاہرہ کی کول دے دی ہے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں کراچی کوٹا بائی پاس کو کسانوں نے احتجاجاً بلوک کر دیا ہے کسان بجلی کی ادم فراہمی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے بھارت سے تجارت کے فیصلے کو آج واپس لے لیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز اقوصادی رابطہ کمیٹی نے پانچ لاکھ ٹن چینی بھارت سے درامت کرنے کی منظوری دی تھی پاکستانی معیشت کی بحالی کے امکانات دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں آخری اطلاع آنے تک مارچ میں پاکستان کا تجارتی خسارہ دو اشاریہ نو ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے جو کہ گزشتہ سال اسی عرصے کے مقابلے میں تقریباً دگنا ہے گزشتہ سال پاکستان کا تجارتی خسارہ مارچ میں ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر تھا آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے ریڈیو حمالیہ کی خبریں برائے راست اپنے وارس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام وارس اپ میسج کیجئے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدی و مرزا کو اجازت دیجئے